تری فرنس، تین دوست توتہ، چوہا اور خرگوش آپس میں گہرے دوست تھے، وہ تینوں مل جل کر رہتے تھے، خرگوش سب کیلئے کھانا پکاتا، گھر کو صاف کرتا اور سمحلتا، چوہا گھر کیلئے اناج، راشن پانی، سبزی ترکاری بازار سے لاتا اور توتہ جنگل سے کچھ لکریان بازار میں جا کر بیچ آتا۔ اس طرح تینوں خوب محنت اور مشقت کرتے اور خوشی خوشی رہتے ان کی یہ گہری دوستی اور میل ملا پڑوس میں رہنے والی لومری کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ مکار لومری نے ایک دن موقع پا کر توتے کا حال چال دریافت کیا۔ ہم لوگ خوب مزے سے اور خوش ہیں۔ توتے نے جواب دیا ہے ہاں بھائی تو ہی ہے جو اتنی زیادہ محنت کرتا ہے دن بھر جنگل میں لکریان اکٹھی کرتا پھرتا ہے اور تیرے دونوں ساتھی گھر بیٹھے آرام سے موج مستی کرتے رہتے ہیں۔ توتے نے کہا نہیں نہیں وہ دونوں بھی خوب کام کرتے ہیں۔ کیا خاک کام کرتے ہیں چوہا ذرا سا پانی بھر کر لاتا ہے دور کر بازار سے تھوڑی سی سبزی لاکر دن بھر گھر میں پڑا لیٹا رہتا۔ خرگوش صبح اور شام روٹی پکا لیتا ہے اور دن بھر چوہے کے ساتھ مل کر گپھانکتے رہتا ہے۔ بس بے وکوف تو تو ہے توتے بھائی جو دن بھر مارا مارا پھرتا رہتا ہے جنگل سے لکریوں کا گٹھا بنا کر بازار لے جاتا ہے اور اسے بیچ کر پیسے لاتا ہے تجھے تو پورا دن کام کرنا پڑتا ہے۔ لنگوی نے مکاری سے کام لیتے ہوئے توتے کو اپنے جھانسے میں لینے کی کوشش کی۔ توتہ بولا نہیں نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے رہی ہے کام کاج تو میں جی زیادہ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے اتنا بول کر لنگوی اپنے راستے چلی گئی اور توتہ لکری لینے جنگل چلا گیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ لنگوی صحیح کہہ رہی ہے کام کاج تو میں جی زیادہ کرتا ہوں۔ توتہ شام کو گھر لوٹنے کے بعد چوہے اور خرگوش سے کہ اور روز روز لکریان لاتے لاتے میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں۔ اس لیے ہم آپس میں کام بدل لیتے ہیں میں گھر پر رہ کر کھانا بنایا کروں گا چوہے اور خرگوش نے جب یہ انوکھی بات سنی تو بہت حیران رہ گئے کہا۔ پہلے تو ان دونوں نے توتے کو منانے کی کوشش کی لیکن جب وہ نہ مانا تو پھر چوہے نے کہا چلو ٹھیک ہے میں ہی جنگل سے لکریان لے آیا کروں گا۔ دوسرے دن چوہا لکری لانے جنگل چلا گیا شام ہو گئی لیکن چوہا گھر واپس نہیں آیا۔ خرگوش کو بہت فکر ہوئی اس نے کہا کہ چلو توتے بھائے چوہے کو جنگل میں تلاش کرتے ہیں ای تم گھر پر ہی رہوں میں خود جا کر دیکھتا ہوں کہ چوہے کو دیر کیسے ہو گئی۔ توتے نے کہا توتہ تھوڑی دیر بعد لوٹا وہ بہت اداس تھا اس نے خرگوش کو بتایا کہ چوہا جب لکری لے کر لوٹ رہا تھا تو بلی نے اسے مار کر کھا لیا۔ خرگوش کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے توتہ بھی رونے لگا کہ تین دوستوں میں سے ایک کی فضول میں مکار لومری کے بہکانے کی وجہ سے جان چلی گئی۔ سویرے علی فاتے کر توتہ خرگوش کو لومری کی ساری باتیں بتا کر روتے ہوئے معافی ماننے لگا اور کہا کہ اب ہم دونوں مل جل کر ہی رہیں گے اور یہ وضع بھی کیا کہ وہ ایندے کبھی بھی مکار لومری سے نہیں ملے گا۔